بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنوالا ہے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم خلیفہ کی دانشمندی کہانی کے مشکی سوال کر رہے ہیں آج ہم لکیر لگے الفاظ کے درست مانی پر دائرہ لگائیں گے یا اس کا انتخاب کریں گے یارے بچوں اسی طرح ہمیں ہمارے سامنے دو رستے ہوتے ہیں اور ہم نے یہ چننا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ چلیں یا خدا نہ خاصتہ انٹے رستے کا انتخاب کریں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ایک آزمائش کے لیے بھیجائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے بنتے ہیں سچ کا رستہ اختیار کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو وہ سچ کا رستہ کیا ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ اپنے لوگوں سے اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کے رستے پر چلنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم ہر نماز میں اللہ سے سیدھے رستے کی ہدایت مانگتے ہیں اور وہ سیدھا رستہ قرآن سمجھ کر پڑھنے سے پتا چلتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن کی تین آیات ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھنی ہے ہم اپنے سبق کی طرف شلتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی گزشتہ دور خلفائے راشدین کا دور گزرا ہوا زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی مسلمانوں کے حکمران تھے گزشتہ کو سنہرہ دور کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ اسلامی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی تو اس میں صحیح معنی ہے اس کا گزرا ہوا گزرے ہوئے زمانے کی یاد تازہ کر دی ہمیں انسانی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے فلاح کس کو کہتے ہیں بھائی کو شیطان ہمیں بھائی کے رستے کی طرف بلاتا ہے بھائی جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو ہمیں انسانی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے انسانی بھائی کے لیے کام کرنا چاہیے آپ بھی بھائی کا کام کر سکتے ہیں اچھی بات کہہ سکتے ہیں رستے سے پتھر اٹھا سکتے ہیں مسکرانہ بھی بھائی ہے اللہ کا ذکر کرنا چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں یاد کریں اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں بے شک اللہ کا ذکر کرنا جنت میں پودے لگانے کے برابر ہے اپنے گھر کو سمارے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سپاہ سالار کو سابگی کی ترغیب دی ترغیب کا معنی ہے التجاہ کرنا یعنی انہوں نے سپاہ سالار سے التجاہ کی تلکین کرنا منتخب کرنا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سپاہ سالار کو سابگی کی ترغیب دی سابگی کی تلکین کی انہوں نے اسے بلایا اور سمجھایا کہ سادگی اختیار کرو نعیم آج سکول آنے سے کاسر ہے کاسر کا کیا معنی ہے ڈرتا ناخش پھر مجبور نعیم آج سکول آنے سے کاسر ہے یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ مجبور ہے سکول نہیں آ سکا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سپاہ سالار سے اہم امور پر بات کی امور کس کو کہتے ہیں راستوں کو راستوں پر تو چلتے ہیں کاموں کو اور پھر انسانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سپاہ سالار سے اہم امور پر بات کی کا معنی ہے اہم کاموں پر بات کی علامہ اقبال نے فرمایا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو تو پیارے بچوں ہم سب مسلمان ہیں ہمیں مسلمان ہی رہنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دیا اسی کو افتیار کرنا چاہیے تو پھر آپ مسلمان بننے کے لئے مسلمان رہنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جو انتم سبسکرائب کریں